مسجد ہی اوہیل گسل مسجد کا ایک واقعہ سناؤں جی مسجد میں آ جائے دینی شام لکھوان مسجد ہی باشیخ لیاں پھیاک لکھوان دوکسل آنسا میتھو بینتا واقعہ چکزرہ ایک جوان تھا بڑا ڈاکو تھا چور جوان سنے ایک جوان تھا ہر جگہ پر ڈاکے مارتا تھا چوری کرتا تھا ایک دفعہ جا کے اس نے مسجد میں دیکھا لے بڑے بڑے خوبصورت لٹین لگی ہیں عجب عجب قسم کے پھانوں سے خامخہ لوگوں کے جیب کٹ کے کیا ملنا ہے ذرا مسجد کو لوٹتے ہیں مسجد میں آنے کا آپ یہ دیکھیں اس نے سوچا مسجد کو لوٹتے ہیں جب سارے نکل جاتے ہیں تو آرام سے جا کے رات کو ساری لیٹیں چورا کے لے کے جاؤں گا بزار میں فروغ کروں گا اس پر ہوں گا اللہ کا کون مجھے کیا ڈانٹے گا اللہ کو تو کون دیکھتا ہے اس نے سوچا جب سارے نمازی نماز پڑھ رہے تھے کہیں کونے میں چھپ کے بیٹھ گیا باہر دیکھتا ہوا نمازی سارے نکلنے لگے نکلنے لگے آرام سے جب سارے نکل گئے تو مسجد کے اندر داخل ہو گیا واقعہ اس نابر جو دمے ہیں جو دمے ہیں کس لیے آرہا ہے مسجد کو لوڑنے کے لیے جب سارے نکل گئے تو مسجد کے اندر سے چیزیں چورانے کے لیے ڈاکو مسجد میں لاخل ہوا لیکن ادھر باچھا بہت ہی متدعین آدمی تھا باچھا بہت ہی متدعین آدمی تھا اس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی بہت ہی باعفیت باپرتہ دیندار ایک جوان لڑکی تھی اس کا کوئی خوبصورت ایماندار کوئی رشتے کی تلاش میں باچھا اس انتظار میں تھا کسی وزیر سے کہا تھا وزیر صاحب میری بیٹی کے لیے کوئی اچھا سا دیندار دیانت دار کوئی رشتہ چاہیے تو وزیر نے سوچا یہ تو اچھا آدمی تو مسجد سے ملے گا مسجد سے ملے گا تو کسی بازار سے تو اچھا آدمی کی کیا پہچان ہے اس نے سوچا میں ذرا دیکھتا رہوں گا مسجد میں سب سے تاخیبات میں کون رہتا ہے نماز زیادہ کون پڑتا ہے اچھا جی مسجد میں آنا جانا کس کا رہتا ہے جب سارے لوگ چلے جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی اداد میں کون رہتا ہے وزیر باہر کہیں کسی پہردار کو رہ کر ایسے آدمی کی تلاش میں تھا سارے لوگ نکل گئے تو آدمی وہ جوان مسجد کے اندر داخل ہوا تو جو پہردار تھے انہوں نے جا کے وزیر سے کہا وزیر صاحب آج ایک جوان سارے جب نکل گئے تو مسجد میں نماز پڑھنے کی ہے اچھا چلو یہی بادشاہ کے لئے موزن ہوگا یہی بادشاہ کے لئے موزن ہوگا وہ جلدی میں آ کے دیکھا تو مسجد کے اندر داخل ہوگی ہے جو ہی دروازہ کھولنے کی آواز آئی تو جلدی سے قبلے کی طرف اور تو چلو نماز پڑھنے شروع کرتا اللہ اکبر اب وہ وزیر اور پہردار سارے انتظار میں ہیں آنکھوں کے اشاروں سے دیکھا تو پھر کھڑے ہیں پھر کھڑے ہوگے سلام پھر پھر اللہ اکبر وزیر کو اور یقین ہوگیا سب سے متقی تو یہی ہے نماز میں نماز پڑھ رہا ہے نماز میں نماز پڑھ رہا ہے اندر سے تو یہ ہے کہ مجھے پکڑ کے نہ لیں جائے اس لیے نماز کے بہانے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے لیکن جتنا وہ نماز پڑھتا جا رہا ہے وزیر کے دل میں اس کا احترام پڑھتا جا رہا ہے واقعا ہے باچھا کی بیٹی کے لے تو موضوع یہی کتنی نمازیں پڑھتا ہے دیکھو آخر کار جب نمازوں پہ نماز آخر جا کے وزیر نے اس کو پکڑ لیا بیٹا ہم نے تمہیں کافی دیر سے دیکھا تو نماز میں مشہور ہے بہت ہی متدین ہے بہت ہی خوبصورت ہے تمہیں کسی کام کے لئے لے کے جانا ہے اس نے کہا کہا باچھا کے لئے اس نے کہا نینے میں روانی میں نے ابھی کچھ شوری نہیں کیا کہا نے تو چور نہیں ہے بیٹا میں جانتا ہوں تو بڑا نمازی ہے تو پرحیزگار ہے باچھا نے تجھے بلایا اندر سے وہ ڈھر گیا باچھا کے پہلے کے جانا ہے تمہیں جانا پڑے گا در کے مارے اب کیا کریں نابی نہیں کہا سکا تو اچھا ہے کہا نہیں نہیں وزیر صاحب اللہ میں اچھا نہیں ہوں میں بہت برا ہوں وزیر صاحب مجھے چھوڑ دیں باچھا کے پاس ملے کر جائے باچھا کے دربان میں پہنچا مسجد میں آنے کی میں دیکھو سنو مسجد والے دینین بخاری انتظام بیار گوشنے واشنے سے دینین دیوری پر یہاں دیوری پردہ بردہ تامیز ورد میں تھا باستونمہ صحبت زامی ہے باچھا کے دربار میں جب پہنچا تو وزیر نے وزیر نے جوان کے بارے میں بریفی دی باچھا سلامت اے گیسا خوبصورت جوان جو سب کے نکلنے کے بعد خانہ خدا میں عبادت کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں اس کے اچھی اچھی اثرات ہوں گے کون سے خوبصورت اور اچھے ماں باپ کی یہ اولاد ہوگی ہم نے بس ایک ہی جوان کو تلاش کر لیا جو آپ کی صحبزادی کے رشتے کے لیے موضون ہے تو باچھا نے کہا بیٹا دیکھو میری ایک بیٹی ہے بہت ہی اماندار ہے بہت ہی حسین ہے تو تیرا جیسا کوئی مجھے داماد چاہیے تھا آج میں وزیر کے شگرے ادا کرتا ہوں تجھے میرے دامادی کے لیے بلایا جوان کا دل بدلنا شروع ہو گیا انقلاب آنا شروع ہوا خالق کی بارگاہ میں توبہ کر دی اور ایک جملہ کہا پروردگاہ تیرے گھر میں چوری کرنے کے لیے بھی جائیں تو اتنا مقام ملتا ہے اگر تیری عبادت کے لیے جائے تو وہاں سے کیا کچھ نہیں ملے گا اگر تیری عبادت کے لیے جائیں